بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ ویئرز ایک نامکس کا ایک نیا ٹاپک لے کر زی ٹوٹر کے چینل سے ہم حاضر ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے قانون تکلیل آفادہ مختلف law of diminishing marginal utility اس قانون کو پڑھنے سے سب سے پہلے تو بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ ہم utility کس کو کہتے ہیں جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم utility کس کو کہتے ہیں تو ہم اس قانون کو اور ہم اس ٹاپک کو سمجھنے سے قاصر رہیں گے تو آئیے ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھتی ہیں کہ ہم utility کہتے کس کو ہیں ہم آفادہ کہتے کس کو ہیں دراصل آفادہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جب آپ کسی بھی چیز کو استعمال کر کے کسی بھی چیز کو حاصل کر کے satisfaction حاصل کر لیتے ہیں mentally طور پر تو ہم اس satisfaction کو جو آپ mentally طور پر حاصل کرتے ہیں utility یا آفادہ کا نام دیتے ہیں مثال کے طور پر ہم کہیں سفر پر جا رہی ہیں اور سفر پر جا کر ہم بڑے خوش ہو رہی ہیں سفر کو enjoy کر رہی ہیں تو یہ enjoy جو ہمیں ذہنی طور پر حاصل ہو رہا ہے اس کو ہم utility کا نام دیتے ہیں آپ نے دیکھو ہوگا کہ اکثر اوقات جب دو فریقین آپس میں لڑتے ہیں تو لڑتے لڑتے ایک گزر کو گالی بھی دیتے ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ گالی سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے یقیناً گالی دینا ایک برائی ہے یقیناً گالی دینا ایک بری عادت ہے لیکن جب کوئی شخص گستے کی حالت میں کسی دوسر فریق کو گالی دیتا ہے تو اسے mentally satisfaction ضرور حاصل ہوتی ہے اسے گستہ جو ہے اس کا وہ release ہو جاتا ہے اور یوں وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو جاتا ہے تو ہاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ کی یہ حرکت جو آپ کو ذہنی طور پر پرسکون کرنے کا سبب بنتی ہے اس کے اندر بھی utility موجود ہے بلکل ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شراب نوشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یقین ہے شراب نوشی ایک بری عادت ہے لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب پینے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ smoking کرنے کے بعد انہیں ذہنی طور پر relaxation حاصل ہوتا ہے تو یہ شراب پینے کے cigarette نوشی کے عادی حضرات اس اپنے کس عادت سے جو ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں بلکل اس ذہنی سکون کو ہم utility کا نام دیتے ہیں تو utility کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی اچھی چیز سے ہی حاصل کریں کسی غلط چیز سے ہی حاصل ہو سکتا ہے آپ کسی بھی چیز سے ذہنی طور پر satisfaction حاصل کرتے ہیں اس میں smoking ہے اس میں شراب نوشی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی utility کے زمرے میں ہی آتی ہیں economics میں utility کا مطلب کیا ہے economics میں utility کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو حاصل کر لیتے ہیں اس چیز کو حاصل کرنے کے بعد جو satisfaction حاصل ہوتی ہے ہمیں اس چیز کا نام utility ہے مثال کے طور پر ایک شخص کی خواہش ہے کہ میں ایک موبائل لے لوں اب جب تک وہ موبائل حاصل نہیں کر لیتا تب تک اس کی تمنہ جاگتی رہتی ہے اور بڑھتی بھی رہتی ہے لیکن جیسے ہی وہ موبائل حاصل کر لیتا ہے ذہنی طور پر وہ satisfaction ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس موبائل کے حصول سے اسے جو ذہنی سکون حاصل ہوا ہے ہم اس کو satisfaction کو ہم اس اتمنان کو utility کا نام دیتے ہیں utility کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑا قانون ہمارے پاس جو ہے law of diminishing marginal utility قانون تکلیل افادہ مختتن ہمارا یہ قانون عمل پیرا کس طرح ہوتا ہے ہمارا یہ قانون کام کیسے کرتا ہے آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اس قانون کی جانب کیسے کرتا ہے آئیے ہمارا ا ski اپنے jaires بس void السلام